محلوی ایک نہیں اصحیٰ سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نہ مر جائیے اس خاند پرابر نہیں جیتے حضور اکواری پشاو مبارک فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت عبرو کا اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ محلوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں میں کہاں جب تک لبیک علیسی زندہ آنا اے کام نہیں ہونا اے نہیں ہونا کام اے کام نہیں ہونا بلکل نہیں ہونا اصحیٰ زندگی نو کچھ نہیں کرنا اصحیٰ زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدہ نشان حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے مشرقین مکہ نے آپ نو سولیوتے بدھیا پہلے سولیوتے بن کے نا پھر انا پورے عرب نو بلایا انا کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا جنہوں نے جنہوں نقصان پہنچایا ایک غلام قابو آگیا خبیب بن عدی اسی رو بندے تا سولیوتے آو تے تلوارا تے نیزے لیاو تے چھرے لیاو تے چاکو لیاو تے تیر لیاو ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لبو تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی ناڑویا انا کینچیاں ناڑا کے آپ دے ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا مکہ تا حضور بہت بعد اج فتح ہویا نا یہ تے مقام تنعیم ہے نا مسلد ایشا اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دو جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے تے ہٹ ہٹ کے نشانہ بن رہے سن لوہ تا نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسان آڑا ہی سی نا دوروں ہٹ ہٹ کے انہیں دے نشانہ باز دوروں ہٹ ہٹ کے آپ تے تلوارا ناڑا آپ تے چھوڑے لا رہے سن ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جوے لکڑی دے چھوڑے لان دے اینجل لا رہے سن تے آپ اینجل تختہ دار ہوتے بدھے ہو سن تے آپ نے انہوں نے ویخ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تاں محفوظ رہ دیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمعہ بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس دے گورنر بنے تے فاروق عاظم کو شکیتان یہاں بھئی گورنر نو مرگی دی بی ماری ہے چار شکیتان اے علماء بیان کرو اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست انہوں نے کیوں رسول اللہ دس سال خود سیاست کی تھی ممبر تے بھی حضوری بیٹھے تختوں تے بھی حضوری بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سندھ بزارہ بھی حضور در دین سی کیوں نہیں تسی بیان کر دے تو انہوں کومیٹیاں کہنے دیا محلی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھا ہو نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن آمیر جیڑے اس موقع تے موجود سیننا جی کلمہ نہیں سی انہوں پڑھا بعد اچھ انہوں کلمہ پڑھ لیا انہوں پھر صحابہ انہوں دسیہ سی آپ نے جنہوں حضرت عمر کو چار شکیتان آئیں یا نبی انہوں مرگی دی بیماری حضرت عمر نے حمز سے جو طلب کی تا میں جنہوں حمز دیو دودھ داخل ہوئے نا جی ملک شام جدو میں گے سی تو میری اکھر رونڈ لگ پئی ہیں سن اے شہر جدویج گورنر حضرت سعید بن آمیر الجمہی قبر میں نو نہیں ملی میں ہوتے حاضری ضرورت تھی خالد بن ولید دی قبر دے آپ دی قبر میں نو مل گئی میں ہوتے حاضری دیتی بارحال سعید بن آمیر الجمہی جدو حضرت عمر کو اڑا آئے نا چار شکیتہ سن انہوں میں چھو ایک مرگی دی بیماری آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائپ ہوندے ہو بے ہوش ہو جاندے ہو آپ نے فرما ارز کی تھی نہیں انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو فرمایا جدو سعید بن آمیر الجمہی دا جسم کٹے جارے سی نا سولی تے بن کے اس ویڑے میں موجود سی کہ میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا اتنا بڑا ظلم ہوئے سی حضرت خبیب بن عدینا جلے ہو آج حضور نال پیار کرو آج موقع ہے جاندے جاندے اوے بھی موت آجانی لیکن چجھ بھی تے اوے میں یار جی زبان ہوتے لبیتنا نہ رو اوے تے موت آجائے تو جو میں گل کرنے لگا میں جو نہیں گل کرنے لگا خبیب بن عدی نے تختہ دار ہوتے ترانا پڑیا سنا دیما لقد جمع اللہ حضاب حولی والبو قبائلہ وستجمعو کل مجمعی وَكُلْ لُمُ عَبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدُنْ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاكِمْ بِمُدَيَّعِي وَكَدْ جَمَّعُوا وَبْنَاهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْعِنْ تَوْهِلِ مُمَنَّعِي وَكَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْدُ دُونَا وَحَمَلَةَ عَيْنَا يَمِنْ غَيْرِ مَجْزَئِي فَلَسْتُ بِمُدٍ لِلْعَدُوبِ تَخَشُعَنْ وَلَا جَزَنْ إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِي جدو آپ جسم کٹ رہے سن تھا اس شیر دمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنے ہی تھا وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِي مَا تِئِ اس جہنم دی آگ دے شولین کو لو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ جلے لوی کے مات فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا آگے فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی حضور جسم جب کٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں مارینا پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کٹے آنکھوں کے اندر پھر برچے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کٹ دیا آپ زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا آخر تو پھر کی فرمایا جدو جسم اپنے اتھے مارن لگ دے پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدو آپ دی زبان پھر انہوں نے کٹنے اینج کا بار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ویڑے پھر آپ نے فرمایا فلسطو بالی حین اکتل مسلمن علی جم بن کان علی اللہ مسرائی وزالک فی ذات الیلہی وعی شاہ یبارک علا اصال شروع ممزائی فرماو میری زبان کٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی فرماو سن لو مجھے تمہاری اب زبان کٹنے کے قریب آگیا ہے مجھے اس بات کی کوئی مرواہ نہیں تم میری زبان کٹنے لگے ہو اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا آجی توجہ جی فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں وزالک فی ذات الیلہی وعی شاہ یبارک علا اصال شروع ممزائی فرمایا میرا جسم کٹ کر تم تاڑیا مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ عذیت برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا بس یہ اسلام ہے اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئیں آواز دے لگنی نا قیامت نا بڑے بڑے سارے مجرم آجا لیدہ ہو جاؤ مجرم سارے